امپورٹیڈ حکومت، امریکن سازش، یہ لوگ امپی آ کے مسلط کر دیے گئے ہیں، فلان 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 اس طرح کا پرچار آپ نے پچھلے آٹھ نو مہینوں میں عمران خان صاحب، پی ٹی آئی اور میڈیا کے کئی لوگوں کے موہ سے سنا ہوگا تو کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ پاکستان کے اندر پروپر جوڈیشل سسٹم موجود ہے، ہمارے پاس ہمارا آئین بھی ہے تو غیر آئینی، غیر قانونی کام پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے اور یہ حکومت امپورٹیڈ کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ یہ تو قانونی طریقے سے آئے ہیں، یہ تو نو کانفیڈنس کے بعد آئے ہیں تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے مجھے آپ کو تھوڑا سا آئین کی طرف لے کے جانا پڑے گا The Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 Constitution کے پری ایمبل یعنی کہ اس کے انٹرڈکشن میں چیز صاف طور پر لکھی گیا ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر تمام کام عوام کی ویل کے کارڈنگ کیے جائیں گے ویل کا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی ہے خواہش یا منشاہ یعنی کہ ریاست پاکستان کے اندر تمام کام عوام کی خواہش اور منشاہ کے کارڈنگ کیے جائیں گے 2018 کے لیکشن میں عوام نے اپنی ویل دکھائی اور عمران خان کو باریک سریعت سے جتایا جس پہ عمران خان نے اپنی حکومت بنائی لیکن اپریل 2022 میں ان چوروں نے لوٹے بنا کے عوام کے منڈیٹ کو لات ماری اور عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا جس پہ عمران خان فوراں سے عوام میں آ گیا اور عوام نے عمران خان کے جلسوں جلوسوں سٹرائکس میں برپور طرح سے شرکت کر کے یہ چیز کلیر کی کہ عوام کی ویل ان چوروں کے ساتھ نہیں ہے عوام کی ویل عمران خان کے ساتھ ہے عوام عمران خان کو ہی پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھنا چاہتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت حقیقی حکومت نہیں ہے لٹرل میننگ میں دیکھا جائے تو یہ حکومت قانونی طریقے سے آئی ہے یہ حکومت ٹھیک ہے لیکن اگر لنگوستک میننگ میں اس کا دیکھا جائے فیکٹس دیکھے جائیں تو اس حکومت کے اندر عوام کی ویل موجود ہی نہیں ہے جس سے کلیرلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت حقیقی حکومت نہیں ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس حکومت کو چوروں کی حکومت امپورٹیڈ حکومت اور ہم پہ آکے مسلط کر دیں گے اور ان کو اس طرح کے علکبات سے کیوں پکارا جاتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں باقیوں کو سمجھائیں کہ اس حکومت کو امپورٹیڈ حکومت کیوں کہا جاتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ